اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بٹا دو میں جن کو ملتا ہے ان کی کیا حالتیں ہیں وہ اس میں دیکھیں گے سب سے پہلے شوہر ہے اس کو ملتا ہے ایک بٹا دو کس طرح اگر بیوی کی اولاد نہ ہو بیٹی بیٹا پوتی پوتا بیوی کی اس شوہر سے یا کسی بھی شوہر سے بیوی کی اولاد نہ ہو تو پھر مرنے والے شوہر کا عادہ لے گا کل مال کا عادہ لے لیں گے جیسے دس لاکھ ہے تو پانچ لاکھ شوہر کو ملے گا اسی طرح دوسرا جو وارث ہے وہ بیٹی ہے جیسے کہ بیٹی اکیلی ہو اس کے ساتھ اس کی اور بہنیں نہ ہو یا اس کا بھائی نہ ہو اور بیٹی مرنے والے کی صرف ایک ہی بیٹی ہے اور کوئی ولاد نہیں ہے کسی بھی بیوی سے کوئی ولاد نہیں ہے تو پھر اس کو عادہ ملے جے گا بیٹی اکیلی ہے تو عادہ لے لے گی کل ترکے کا عادہ جیسے میں نے بتایا نصف ویسے ہوتا ہے جیسے دس لاکھ ہے تو پانچ لاکھ لاکھ ہے تو پچہ ہزار یہ بیٹی لے گی اسی طرح پوتی کی حالت بھی ہوتی ہے پوتی کو ایک بڑا دو پانے کے لیے اوپر بیٹا نہ ہو بیٹی نہ ہو مرنے والے کی اور پوتی اکیلی ہو پوتی کے ساتھ اس کی بہن نہ ہو پوتی کی بہن اور پوتی کا بھائی بھی نہ ہو یعنی اکیلی پوتی ہو تو وہ بھی عادہ لے لے گی اسی طرح حقیقی بہن کو عادہ پانے کے لیے دیکھنا ہوگا بیٹی بیٹے نہ ہو پوتی پوتے نہ ہو اور حقیقی بہن اکیلی ہو اس کے ساتھ اس کی بہن نہ ہو حقیقی بہن کی حقیقی بہن کے ساتھ حقیقی بہن کا بھائی نہ ہو ٹھیک ہے نا یہ اکیلی ہو یعنی کہ حقیقی بہن کے بہن بھائی نہ ہو تو یہ عادہ لے لے گی اسی طرح باب شریک بہن جو باب شریک بہن ہوتی ہے یعنی کہ باب کی طرف سے ہوتی ہے بہن حقیقی نہیں دوسری باپ شریف بہن وہ اس طرح لے گی کہ اس کے لیے اس کو آدھا پانے کے لیے کیا دیکھنا ہوگا کہ بیٹی بیٹے نہ ہو پوتی پوتے نہ ہو حقیقی بہن بائی نہ ہو اکیلی ہو باپ شریف بہن باپ شریف بہن اکیلی ہو اس کے ساتھ اس کا بائی نہ ہو اس کی بہن نہ ہو یہ صرف اکیلی ہے تو یہ آدھا پالے گی جیسے مرنے والے نے پچاس لاکھ براست چھوڑی ہے تو آدھا اس کو مل جئے گا تو یہ جو میں نے شکلیں بیان کی ہیں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ان کو آدھا کم ملتا ہے بیٹی کے لیے کیا شرطیں ہیں پوتی کے لیے کیا شرطیں ہیں کہ ان کو آدھا ملنے کے لیے کون کون سے وارث نہ ہو یہ اس میں میں نے بتایا اسلام علیکم